ہلو ڈیر سٹوڈنٹس جو یہ لیکچر ہیں یہ ہمارے جو ٹویلت کے سیکشن بی جو ہے پرام رو نمبر سکسٹی اون وارڈ جو ہے ان کو ایک ریپیٹڈ کلاس دیا گیا ہے چونکہ وہ جو لیکچر دیا تھا اس میں رو نمبر ون ٹو سکسٹی ہی اٹینڈ کر پائے تھے تو ان کو میں نے اس دن پڑھایا تھا فوڈ چین فوڈ چین جو ہے یہ آپ لوگوں نے نائنٹس سے پڑھا ہے فوڈ چین اس پروسس کو بہتے ہیں جہاں ایک آرگنزم جو ہے وہ دوسرے آرگنزم کو کیا کیا جاتا ہے کھایا جاتا ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو فوڈ چین ہے یہاں جو آرگنزم ہوتے ہیں وہ ایک سیریز میں ہوتے ہیں ایک سٹریٹ پاتھ میں ہوگا تو اس پاتھ میں کیا کرتے ہیں ایک ایکو سسٹم میں اس میں ایک جو آرگنزم ہے وہ دوسرے آرگنزم کا جو ہے وہ کیا بنتا ہے فوڈ بنتا ہے ٹھیک ہے جیسے کی آپ کو پتا ہے جیسے کی ایکزامپل ہے یہاں دیا گیا ہے جیسے گراس ہے ٹھیک ہے گراس جو ہے وہ کون کھاتا ہے کیٹل کھاتا ہے کاؤ وغیرہ پھر اس کیٹل کو کھائے گا کون ٹائگر یہ طرح سے ایکزامپل اور ایک بھی دیا ہے گراس جو ہے گراس ہوفر کھائے گا پھر اس کو برڈ کوئی کھائے گا ٹھیک ہے یا ہمارے ایکوائٹک میں جیسے چھوٹے چھوٹے پلانٹس ہوتے ہیں جن کو ہم پائٹو فلانکٹنز بولتے ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے جو انیملز ہوتے ہیں جیسے زو پلانکٹنز ان کو کھاتے ہیں پھر ان کو فشز کھائیں گے ٹھیک ہے سمجھایا تو یہ ہو گیا ہمارا ایک چھوٹے کیا یہ اس سیکنس میں سیریز میں جب کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی یہاں لکھا گیا ہے the series of an organism that exists in an ecosystem through which food energy moves by the process of eating and being eaten ٹھیک ہے food energy جو ہے اس سے اس میں چلا جائے گا اور اس میں اس سے اس میں چلا جائے گا ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں گے eating and being eaten جو ہے ہم اس پروسس کو شارٹ کٹ پر بولتے ہیں اب یہاں یہ دیکھو ہر ایک کا اپنا اپنا position ہے یہاں پہ ٹھیک ہے the position of organism in a food chain is known as tropic level بھی ہم اس کو بولتے ہیں یا energy level بولتے ہیں یا tropic position بولتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ میں نے اس کو پھر سے دکھا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو grass جو ہے یہ producer سے کیونکہ یہ بناتا ہے ہے نا foot اصلی foot تو یہ photosynthesis کے ذریعے بناتے ہیں autotrop سے پھر اس کو cattle کھاتے ہیں کاؤ کھاتے ہیں herbivores ہیں second level یہ first level ہو گیا یہ پھر second level ہو گیا ٹھیک ہے یعنی second tropic level یا energy level یا position بولیں گے پھر اس کو کھائے گا carnivore تو یہ تیسرا level ہو گیا third level ہے اور کبھی کبھی یہ چار پانچ level تک بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں example دیا ہے phytoplanktons producers ہیں ٹھیک ہے photosynthesis کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے algies ہوتے ہیں پانی میں پھر اس کو کھائیں گے چھوٹے چھوٹے جو animals ہوتے ہیں ان میں ٹھیک ہے ان کو کھاتے ہیں پھر fishes third level پہ ہیں tropic level تیسرا tropic level ہو گیا اور یہ پھر fish کو kingfisher کھاتے ہیں fourth level پہ ہیں یہ ساری consumers ہیں کیونکہ یہ produce نہیں کرتے ہیں یہ اسی سے نکلا ہوا food جو ہے اس کو consume کرتے ہیں تو یہ series of ٹھیک ہے یہی کہہ رہے ہیں the series of organisms that exist in ecosystem through which food energy moves food energy moves ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں food energy move کرتے ہیں ٹھیک ہے تو eating and being eaten والے کو اس نے اس کو کھایا اس نے اس کو کھایا اس نے اس کو کھایا ٹھیک ہے سو یہ process جو ہے اس کو ہم food chain بولتے ہیں اور اس میں ہر کسی کا یہ اس کا اپنا position اس کا اپنا position اس کا اپنا position ان position اس کو ہم بولتے ہیں tropic level یا tropic position ٹھیک ہے تو یہاں یہ دیا گیا ہے example اس کے اب یہ food chain جو ہے ہمارے دو types کے ہوتے ہیں there are two types of food chain دو types ہوتے ہیں ایک تو ہے grazing food chain نام سے پتا چلتا ہے graze ٹھیک ہے تو grazing food chain کیا کرتے ہیں یہ ہمارا جو food chain جو start ہوتا ہے producers سے یعنی auto trops plant سے start ہو جائے گا پھر اس کو کھائے گا کون herbivores اور اس کو کھائے گا پھر کون carnivores and so on یا اب یوں بولو کہ producers کو پھر consumers کھا سکتے ہیں جیسے omnivores بھی کھا سکتے ہیں ضرور نہیں کیسے انسان کھاتے ہیں پھر اس کو اور کوئی کھائے گا یوں ٹھیک ہے تو start یہ producers سے ہوتے ہیں اس کا base جو ہے وہ کیا ہوتا ہے producers ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ زیادہ تر ایسے food chain جو ہے یہ dominant ہوتا ہے dominant مطلب زیادہ تر ہوتے ہیں کہاں یہ زیادہ تر ہوتا ہے aquatic ecosystem میں dominant ہوتا ہے زیادہ تر 70% 80% یہ اس type کے ہوں گے ٹھیک ہے اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے dominant ہوتا ہے جیسے oceans lakes and ponds ٹھیک ہے تو grazing food chains کیا ہے simply یہ ایک example جو یہاں دیا گیا ہے ایسا ہی مان لو producers پھر اس کو herbivore کھائے گا and carnivores مان لو ایسا process جو ہے obviously یہ والا system جو ہے یا ٹھیک ہے producers سے جو ہوتا ہوگا اس type کے food chain جو ہے وہ زیادہ تر ہوتے ہیں کہاں اس type food chains grazing food chain بولتے ہیں اور زیادہ تر ہوتے ہیں کہاں dominant ہوتے ہیں oceans lakes اور ponds کیوں کیونکہ producers یا photosynthes سب سے زیادہ aquatic habitats میں ہوتے ہیں ایسا ہمارا ماننا ہے میں لگتا ہے شاید grass یا green plant جو ہے وہ زیادہ تر lane پہ ہوں گے لیکن یہ دیکھا گیا ہے زیادہ تر photosynthes جو ہے وہ oceans میں ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے جو algal blooms ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا photosynthetic جو phytoplانٹس وہ سب سے زیادہ oceans میں reefs میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یوں یہاں پہ یہ put chain زیادہ start ہوگا اس کے بعد کیا ہوتے ہیں دوسرا type یہ start ہوتے ہیں detritus put chain detritus بولتے ہیں food chain that starts from a dead organic matter یعنی کہ جب بھی کوئی living origin dead ہو جاتے اس کو ہم detritus بولتے ہیں known as detritus which is consumed by decomposers and detrivers and so on ٹھیک ہے یعنی ان کی dead ہو جاتی death ہو جائے کسی بھی stage میں یہ grazing food chain یہاں ان کی death ہو جاتے ہیں death ہونے کے بعد یہ decomposers کو دیا جاتا ہے تو یہ decomposers سے جہاں start ہو جائے food chain decomposers کو food پہنچتا ہے تو ان کا food chain جو start ہو جائے ان کی death ہونے کے بعد الگ لیول سے ان کو بولتے ہیں detritus put chain بولیں گے ٹھیک تو یہ detritus food chain جو ہے یہ dominant ہوتے ہیں کہاں terrestrial ecosystem یعنی land میں ہو گیا دیکھو یہاں dominant کا مطلب absent یہ نہیں لکھا ہے زیادہ تر یہ ہوتے ہیں dominant اس type کے food chain جو ہے وہ زیادہ تر آپ land پہ دکھنے کو ملیں گے اور اس type زیادہ تر aquatic habitats میں یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ absent ہوتا ہے اس سے confused نہیں ہونا اور چاہیے detritus food chain ہے یا grazing food chain ہے یہ آپس میں بہت سارے level پہ دوسری level دیکھو دوسری level یا تیسری example پہلے میں نے آپ لوگ سیٹ کیا تھا اسی پہ دیکھو جسے grass ہے پروڈوسر سے first level cow herbivore second level tropic level third level tiger ہے اس کی بھی death ہو جائے گا کس decomposers obviously یہ operate ہو جائے گا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ grazing food chain is connected with detritus food chain at different levels یہ food کس طرح سے transfer کر دیا جاتا ہے یہ food chains کے بارے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا food chain اس کے بعد دوسرا ہمارا آتا ہے food web food web web جال کو بولتے ہیں inter connecting network of بہت سار inter connecting جال جیسا بن جانا food chain جب ایک دوسرے سے مل جاتا ہے food chain جو sequence میں ٹھیک food chain جو ہے وہ straight ہوتا تھا جب یہ ایک دوسرے سے بہت سارے سے مل جاتے ہیں تو کیا ہو جائے گا یہ food web بن جاتا ہے ٹھیک اس کا ecosystem میں اس کو کھانے کے الگ ہیں بہت سارے ملتے ہیں بہت سارے کھانے سے بہت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بہت سارے کھان الگ الگ قسم کے جیسے ہم بھی کھانا کھانا کھا کھانا 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 اپشن جب ایویلیبل ہوگا تو یہ چین بن جاتا ہے جیسے گاس جو ہے گراس اوپر کھائے گا پھر برڈ کھاتا ہے ایک پھوٹ چین ہو گیا ٹھیک ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے گراس کو بھی کھا سکتا ہے تو اس طرح سے جب بہت سارے پھوٹ چین آپ میں مل جاتا ہے تو اس پھوٹ ویب بن جاتا ہے اور یہ پھوٹ ویب بہت ضروری ہے کیونکہ ایک ایک سسٹم کی بیلنس رکھتا ہے ایک سسٹم کو کیا کرتا ہے بیلنس میں رکھتا ہے تو یہ میں نے آپ کو کمپیٹیشن کے وقت بتایا تھا جب میں نے پریڈیٹر پڑھایا تھا میں نے بتا یا تھا ایک پریڈیٹر تھا یعنی وہ بہت ساری اپنے پریز کو کھاتا تھا جب اس کو وہاں سے نکالا تو انہوں نے ریمو کر دیا کچھ سال کے بعد دیکھا تو ایک سال کے اندر اندر وہاں دس انوٹی بیٹ سپیشیز جو ہے وہ ایک سٹنٹ ہو رہے تھے کیونکہ ان کو آپس میں ایک کمپیٹیشن ہونے انرجی فلو انرجی فلو جو پڑھنے سے پہلے میں آپ لوگ کو یہاں پہ کچھ دکھانا چاہتا ہوں آپ کو پتہ ہونا چاہے کہ ہمارے جو بھی انرگی آرگنزم ہے ان میں جو انرجی آتا ہے وہ سن کے انرجی ہے سن جو ہے وہ ایک سورس کو اپریٹ کرنے کے لئے تو سن سے جو انرجی نکلتا ہے وہ in the form of electromagnetic radiation کی شکل میں نکلتا ہے نا تو وہی electromagnetic radiation کی فورم میں جو انرجی ہوتا ہے فورٹانز کی شکل میں جو انرجی نکلتا ہے اس کو ہمارے آٹو ٹروفز جو بھی گرین پلانٹس ہوتے چاہے پانی میں ہو یا لینڈ پہ ہو اس کو کیا کرتے ہیں وہ اس solar energy کو convert کر دیتا ہے کس میں chemical energy میں ریڈییشن energy جو کنورٹ کرتا ہے کس میں chemical energy یہ بناتا ہے carbohydrate بناتا ہے تو carbohydrate جو ہے اس کی بونڈز میں جو انرجی ہوتا ہے یہ solar energy ہے جس convert کرتا ہے convert کرتا ہے تو یہ convert کر دے گا پھر اس کو اس water drops کھاتا ہے اگلے food chain کی جو level ہے herbivores یا کوئی omnivores اس کے بعد اس کو کھایا جائے گا ایک carnivores کے دور ایک food chain میں اب یہ اس کو اس والے سے energy ملیں گے similarly carnivores herbivores کو اس لکھائے گا کیونکہ یہاں سے energy obtain ہوگا اب جو یہ solar energy ہے یہ کیا ہوتے ہے جب یہ sun کی energy یہاں transfer ہوگا یہاں 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 جائے گا تو یہ سارے energy 100% convert کر دیا جاتا ہے کیا 100% radiation energy ہے chemical energy convert کر دیا جاتا ہے answer نہیں 90% جو radiation energy ہے یہاں سے یا تو یہ reflection کی شکل میں نکل جاتا ہے تو صرف 10% radiation energy جو plant convert کر دیا جاتا ہے carbo hydrates کی شکل پر تو کیول radiation energy plant تک پہنچ 10% 90% جو اس کا loss ہو جاتا ہے ایدھر reflection کی شکل میں ٹھیک ہے اب اس 10% میں بھی کیا ہو جائے گا اب جب یہ plant جو ہے اس کو خود respiration کرنا ہے خود زندہ رکھنا ہے ہے نا اس کے لئے تقریبا 90% جو ہے اس 10% کی energy بھی auto traps خود کو respire رکھنے کے لئے زندہ رہنے کے لئے رہ جاتا ہے اور جب اس کو یہاں سے transfer کر جائے گا تو یہ 90% تو اس 10% کا بھی loss ہو جاتا ہے اور پھر یہ herbivore herbivore کیا کرے گا یہ herbivore بھی اس 10% 90% خود کو sustain کرنے کے لئے استعمال کرے گا heat یا respiration کی شکل میں loss ہو جاتا ہے تو اس کے پاس جو 10% بجے گا وہ next tropic level کو share کر دیا جاتا ہے carnivore کھائے گا تو یوں یہ tropic level ہے first second third ایک stage میں collapse ہو جائے گا کیوں collapse ہو جائے کہ وہاں تک energy ہی نہیں بچتا ہے اس لئے وہ کیا ہو جائے energy جب نہیں بچے گا تو اس کو کیا فائدہ ہے اس لئے میں نے آپ لوگوں کو یہ بتا تھے کہ کوئی بھی tropic level ہے وہ پانچ level تک maximum جا سکتا ہے وہاں سے آگے exist نہیں کرتا کیونکہ تب تک پہنچتے energy جو ہے وہ zero ہو جاتا ہے اور یہ چیز میں یہاں بتا ہے دیکھو یہ example کی ذریعے میں آپ کو 10 طریق سکھائیں گے مثال کے طور پر اگر sun سے energy آتا ہے مثال کے طور پر just 1000 calories energy آتا ہے sun سے ٹھیک ہے اب جب 1000 calories energy just آپ کو پتہ رہے یہاں سی یہ 90% تو اس کا reflection کی شکل میں ضائع ہو جائے گا 90% اس کا ضائع ہو کر دو یہ کتنا بج گیا 100 بج گیا 100 calories جو ہے وہ plant convert کر دیا جاتا ہے کس میں کاربو hydrate میں نہیں chemical energy میں ٹھیک اب اس 100 میں بھی 90% جو ہے plant خود کو sustain کرنے کے لئے رکھتا ہے اس level پہ یہ والا ٹھیک تو یہاں سے پھر next کو دے گا تو اس کا بھی کیا آجائے گا یہاں صرف کیا بجے گا 10 calories بج جائے گا جو اس تک پہنچ جائے گا ٹھیک اب اس 10 کا بھی 90 پرتیشت جو ہے یہ ہر بیور خود کو sustain رکھنے کے لئے ریسپیریشن کی شکل میں یا ہیٹ کی شکل میں لاؤس ہو جائے گا تو 90% یہاں بھی لاؤس ہو جائے گا تو یہ یہاں سے اس کے پاس کتنا بچے گیا صرف ایک calories جو ہے جو بچے گیا تو ظاہر سے بات ہے یہاں پہ یہ chanje جو چیز میں دیگر باہلا ینگ چامل اینرڈی نہیں بچ جائے گا تو یوں اینرڈی فلو ہو رہا ہے تو ہر سٹیپ میں آپ دیکھو کیا رہا ہے 90% جو جو انرجی کس طرح سے فلو ہوتا ہے ایک سسٹم میں اس کی بیہیور کو ہی سٹڈی کرنے کو ہم بولتے ہیں انرجی فلو ٹھیک ہے اب جب سولر انرجی ادھر سے کنورٹ ہوگا تو یہ دو تھرمو ڈائنیمکس کی لاؤز کو فلو کرتا ہے فرس لاف تھرمو ڈائنیمکس ان سیکنڈ لاف تھرمو ڈائنیمکس فرس لاف تھرمو ڈائنیمکس کہتا ہے کہ انرجی نیدھر بھی کریٹی نہ ڈیسٹوئی لیکن انرجی جو کنورٹ کر دیا جاتا ہے تو یہاں سے انرجی بے شک ریفلیکشن کی شکل میں ضائع ہو جاتا ہوگا لیکن یہ یہاں سے دس پرسن جو کنورٹ کر دیا جاتا ہے کس میں ایک سولر انرجی اور کیمیکل انرجی میں یعنی دوسرا لاک کہتا کہ کوئی بھی دنیا کا ایسا سیکنڈ لاف تھرمو ڈائنیمکس کہتا ہے کہ اگر کوئی سسٹم ہوگا اگر باہر سے کوئی ایڈیشنل انرجی سپلائی نہیں کیا جائے گا تو وہ ہزار کلوریز اگر آپ اس سسٹم سے اس میں فولو کر رہا ہے تو یہ ہزار کا ہزار اس میں کنورٹ نہیں کیا جا سکتے یعنی یہاں سے ہزار کلوریز یہاں سے ہزار نہیں ہے جائے گا یہ دنیا کا کوئی بھی سسٹم ہنڈر پرسن ایفیشنٹ نہیں ہے یعنی اس کا نائنٹی پرسن لاس ہو جائے اور صرف سارا جو پروپوزل ہے یہ کس طرح سے آ جاتا ہے یہ سائنٹس تھا جس کا نام لینڈ مین تھا اس نے یہ انرجی فلو جو ہے یہ ایک چیز آپ دیکھو دیکھو ایک ایک سسٹم میں جو انرجی کا فلو یہاں سے آ جاتا ہے سن سے انرجی پھر یہاں سے یہ ختم ہوگی واپس سن کو نہیں جاتا ہے تو یہ یونی یونی ڈیریکشنل ہوتا ہے انرجی فلو ہمیشہ اگر آپ میٹیریل دیکھیں گے جیسے کاربن ہوتا ہے یا نائٹروجن ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک بار کاربو جو ہمارے اندر کاربو ہیڈرڈ جو بنتا ہے اس میں کاربن انوارمنٹ سے لیتے ہیں اسی طرح ہمارے اندر جو اس میں نائٹروجن ہوتا ہے وہ میٹر ہے انوارمنٹ سے لیتا ہے لیکن ہم ڈیتھ ہونے کے بعد وہ دوبارہ انوارمنٹ میں آ جاتا ہے تو یوں میٹر جو ہے میٹر ایک ایک سیسٹم میں چلتا ہے لیکن انرجی نان سائیکل یعنی یونی ڈیریکشنل ہوتا ہے یہ بہت امپورٹن کوششن ہے میں یہاں سے اس کی جو پوائنٹ سے وہ بتا رہا ہوں انرجی فلو کیا ہو گیا یعنی بہیوئر اس کا ٹھیک ہے یعنی بہیوئر اف انرجی فلو بھی آپ لکھ سکتے ہیں کوئی بھی ایکو سسٹم فولو کرنے کے لئے یا اس کی انرجی جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے سن سے آتا انرجی فلو تو ان ایکو سسٹم فولو فرسٹ ان سیکن لاغ تھرمو ڈائنی میں نے بتایا آپ لوگ کو فرسٹ لاغ جو کہتا ہے وہ انرجی نیدر کریٹ نہ دیستوائی بہت انرجی چینج نیدر 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 سیکنڈ کہتے ہیں کوئی بھی نیچرل پروسسس آر یا کوئی بھی نیچرل پروسسس ہنڈر پرسن ایفیشنٹ نہیں ہے کوئی بھی تو اس کے علاوہ اب یہاں یہ لکھا گیا ہے کہ پروسس جو ہم بولتے ہیں وہ کانورٹ کرتے ہیں لائٹ انرجی کو کس میں لائٹ انرجی آف سن انٹو کیمیکل انرجی یعنی کائیبو ہائیڈرٹ میں پروسس آر ایٹن بائی ہر بیورز ہر بیورز کو پھر کارنی ورز اور یہ سلسلہ چلتے جاتا ہے انرجی فلو ان ایکو سسٹم شوز پروگریس یعنی ہر سٹپ ایک پھوٹ چین میں ڈکریز ہو جا رہا ہے پروگریس ڈکریز ان انرجی ایلانگ ڈی ٹروپک لیول ان فلوس تین پرسن رول یا لیڈمین کا یہ کہتے ہیں کہ according to 10% law یا rule only 10% of energy is transferred by a tropic level to next tropic level only 10% from this tropic level to this tropic level ٹھیک ہے while 90% of is lost in the form of heat ٹھیک ہے یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے انرجی فلو ان ایکو سسٹم is unidirection تو تو یہ ہو گیا ہمارا آج کا topic تو امید ہے کہ اس میں آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا کوئی بھی confusion تو آپ ہمیں teach mint کے ذریعے جو ہے آپ مجھ سے question پوچھ سکتے ہیں Thanks